ہر مذہب کے ماننے والے ہیں یہ ان تمام غریب اور مظلوعوں کی کامیابی ہوگی بھارت کی لوگ سباہ میں آپ دیکھیں گے کہ اخترالیمان بحیث ترکنے پارلیمان انشاءاللہ اگر منتقب ہوگا تو ان غریبوں کی آواز بنے گا مظلوعوں کے لیے ایک گھال بنے گا اخترالیمان اور جس کو آپ نے کامیاب کیا ماشاءاللہ وہ اتنے خاموش بیٹھے رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جنازہ جا رہا ہے روپے سے اتنی خاموشی اختیار کرتے ہیں بولتے نہیں ہیں اور جب ہم اور انتیاز جلیل صاحب تخریر کرتے ہیں تو بڑا شرما شرما کر نیچے مونڈی کر کر سنتے ہیں اپنے چہرے کو نیچے کر کر سنتے ہیں میرے بھائی یاد رکھئے یہ حالات ایسے ہیں جب آپ اور ہم کو اپنے آواز کو کھانا پڑے گا بیہار میں اخترالیمان جب بولتے ہیں تو بیہار کے سملی کے ہر فرق کان لگا کر سنتا ہے کہ اخترالیمان کیا بول گا ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں مجھے بھی بڑی تکلیف ہے آپ کو بھی بڑی تکلیف ہے کہ آپ نے ہمارے پانچ ودائے کو کامیاب کیا جس کو نتیش کمار اور تیجس بھی یادب نے چاروں کو خرید لیا کیوں خریدہ ان کو کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوچا دامن ہو یا سیمانچل کی سرزمین ہو یہاں پر تمہاری آواز اٹھے وہ کبھی بھی اس آواز کو برداشت نہیں کریں گے ہاں یادبوں کی آواز کو برداشت کیا جائے گا کرمیوں کی آواز کو برداشت کیا جائے گا بھومیہار کی آواز کو برداشت کیا جائے گا رحمنوں کی آواز کو برداشت کیا جائے گا آپ پرکاس کی آواز کو برداشت کیا جائے گا مگر پورے بیہار میں اور قاست اور سیمانچل میں کسی ایک آواز کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا وہ آواز ہوگی اخترالیمان کی بیمانوں کی آواز کو سنا جائے گا مگر اختر ایمان کی آواز تو نہیں سنا جائے گا جو اپنا ضمیر بیشنے کے لئے تیار ہو جائیں گے ان کو اپنا رقیب بنایا جائے گا مگر جو کہے گا کہ میں اپنے گریبان کے تار بیشنے کے لئے تیار نہیں ہوں میں سیمان چل کے غریب اور مظلموں کے انصاف کی علائی لڑتا رہو گا تو اس آواز کو برداشت نہیں کیا جائے گا جو غریب اور مظلموں کی حق کی آواز ان کی حق کی آواز تو اٹھائے گا اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا کس کی آواز کو برداشت کیا جائے گا جو ان اغیاروں کی چوکھٹ پر جا کر اپنا ایمان بیش دیتے ہیں جو اپنے چہروں کو اور اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں جو بکھنے کے لئے تیار ہے جو نہیں بکھنے کے لئے تیار ہے اس سے بڑا ان کو ڈر لگتا ہے کہ کون ہے یہ لوڈ آج آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے چار ودائکوں کو انہوں نے خرید لیا ان بے ایمانوں کو مگر میں نے کہا تھا کہ تیجے سوی اللہ کا انصاف ضرور ہو کر رہے گا تم نے ہمارے چار کو خریدان اللہ نے توارکہ اختدار کی کرسی سے نکال کر پھینک دیا اور یاد رکھو لالو یادو اور تیجے سوی یادو تم جتنے نمبر میں لے کے لائے ہونا آپ زندگی میں کبھی انشاءاللہ اتنا نمبر نہیں لاؤگے تم تم نہیں لاؤگے کیونکہ تم دھوکے کی سیاست کرتے ہو تم میں موڈی میں نتیش کمار میں کوئی فرق نہیں موڈی تیجے سوی اور نتیش کمار ایک ہے ان کی سوچ ایک ہے ان کے کام کرنے کا طریقہ بھی ایک ہے جیسا کوئی پکچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈبل رول اب تو ٹرپل رول ہو رہا تین تین مل کر ایک ہی آواز میں بولتے ہیں اور وہ آواز کیا ہے کہ سیمانچل سے کوئی تمہاری آواز نہ اٹھے اخترالیمان کی آواز نہ اٹھے ہاں بہیمانوں کو برداشت کیا جائے گا میرے بھائی بتائی آپ کیسے انصاف ہوگا پھر بھارت کی راجنی تھی میں خانون کہاں بنائے جاتے ہیں وہ خانون بنائے جاتے ہیں ویدھان سوا میں یا پھر بھارت کی سب سے بڑی پنچائت لوگ سوا میں اگر وہاں پر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون ہوگا آج آپ نے دیکھا کہ لوگ سوا کے اس آخری سشن میں میں نے پارلیمنٹ اٹھ کر کہا اگر آپ میری بات سے متفق ہے تو میری بات بولنے کے بعد آپ لانا لگا کر بتا دیئے کہ سچ ہے یا نہیں ہے میں نے کہا تھا کہ بھارت میں آج جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح میں محسوس کرتا ہے جس زمانے میں ہٹلر کی حکمت تھی اس زمانے میں یہودی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے بتاؤں کیا میں نے جھوٹ کہا یا سچ کہا بتاؤں میرے بھائی یہی تو چیز ہے حکومت کے سامنے سچائی کو بیان کرنا ان کو بتانا کہ یہ ہم سوچ ہے یہ تکلیف ہم کو رہی ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ چاہے سیمان چل ہو یا بھارت ہو اپنی مسجدوں کو آباد رکھو یاد رکھو اپنی مسجدوں کو آباد رکھو اپنی مسجدوں کو ہم کو حکم دیا گیا اللہ نے ہم سے کہا گیا کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو ایمان والے ہیں جو کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کی اور جو آخرت پر بھروسہ کرتے ہیں تو اپنی مسجدوں کو آباد رکھو چاہے تم کسی مسجد کے ہو مسجد تو اللہ کی ہے نہ اپنے مسجدوں کو آباد رکھو چھسو سال کی مسجد محلولی کی اس کو شہید کر دیا گیا بغیر کوئی نوٹیس دیئے کوئی نہیں بولا یہ پوچھنا تھا ان سے آپ جس کو آپ نے اپنا اور دیا تھا کس نے محلولی کی مجد کی بات کی اصل بین اویسی نے مندلی سے اتحاد المسلمین نے بات کی